السلام علیکم گائز کیا آل چاہلا ٹھیک ٹھاک ہے آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کرنے والا ہو ہے چکن چومن جو کہ چینیز ریسپیز میں آتی ہے تو یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مقبول ہوگی ہے پاکستان میں کیونکہ آج کل لوگ جو ہے چینیز کھانا پسند کرتے ہیں تو چلی ہے یہ آپ کو بنانا سکھاتے ہیں کہ کس طرح ہم یہ چکن چومن بہت ہی سمپل طریقہ ہے آپ کوئی بھی بندہ انسان جو ہے وہ گھر میں ہومیڈ کر سکتا ہے بہت ہی سمپل جو ہے تنکس جو انگریڈینٹس ہیں اس میں ایڈ ہوتا ہے چلی ہے یہ دکھاتے ہیں ہم آپ کو کہ ہم کس طرح یہ تیار کرتے ہیں اور کس طرح بہت ایزی طریقے کے ساتھ ہم آپ کو یہ پیش کرتے دکھائیں گے سب سے پہلے جو آپ کو چاہیے کہ آپ نے پہلے چکن کی میرینیشن کر دینی ہے اس کے لیے چاہیے آپ کو کالی مرچ، سفید مرچ، چینیز نمک، کیوبز یہ آپ کو اگر آپ نے سوس بنانی ہے اس کے لیے بھی یوز ہو سکتا ہے اور اگر آپ کے پاس وہ چینیز پوٹر نہیں ہے چکن پوٹر تو یہ اس کو آپ کرش کر کے اس میں ڈال سکتے ہیں پر ہم یہ نہیں ڈالیں گے ہم یہ سوس کے لیے استعمال کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں وینیگر ون ٹیبل سپون سویا سوس ون ٹیبل سپون آئل ون ٹیبل سپون ٹھیک ہے یہ گارلک اور لبسن پوٹر ہے ٹھیک ہے وہ پیسٹ ہے تو یہ چکن ہمارا تین سو گرام ہے سب سے پہلے ہم اس میں ون ٹیبل سپون جو ہے وہ آئل شامل کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ون ٹیبل سپون ہم اس میں لسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے اس کے بعد ادرک کا پیسٹ ون ٹیبل سپون ٹھیک ہے اور چینی سارٹ جو ہے ہم اس میں یوز کریں گے ون ٹیبل سپون ہم ایڈ کریں گے بلیک پیپر اینڈ وائٹ پیپر ٹھیک ہے ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر دیں اگر آپ ملتب ہاتھ کے ساتھ اچھی اس سے اچھا ہوگا ملتب چمچ کے ساتھ آپ کرنا چاہتے ہیں تو چمچ کے ساتھ کر لیں ہاتھ کے ساتھ بیسٹ ہے کیونکہ سب چیزیں اس میں اچھی طرح شامل ہو جائیں گے تو اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے میڈینیشن کے لیے رب دیں گے ٹھیک ہے یہ وینیگر ہم بھول کے تھے تو یہ ہم ایڈ کرنے لگے ہیں ون ٹیبل سپون وینیگر اور ون ٹیبل سپون سویا سوس مجھے پتا تھا آپ نے نوڑ نہیں کرنا اس لیے یہ ایک نوڑ والوں کی سپیکٹیز ہیں جو کہ چومن کے لیے استعمال ہوں گی تو ہم اسے وائل کرنے کے لیے ایک پانی میں ڈالنے لگے ہیں ایک بول میں آپ پانی دیں اور اس طرح اس میں ڈال دیں تو یہ خود ہی آہستہ آہستہ جب یہ ساپٹ ہو جائیں گی اور اس میں پک جائیں گی ٹھیک ہے آپ نے اسے وائل کرنا ہے اس حد تک کہ آپ کو جب چکن کو اس میں شامل کریں تو یہ اس کے ساتھ پک جائیں ٹھیک ہے اب یہ جب تک میلٹ ہوں گی تو پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح یہ میلٹ ہوں گی اور کس طرح اس کو لکس کریں ہماری یہ تیار ہو گئی ہیں ماشاءاللہ سمیہ جس کو ہم انگلیش زبان میں سپیکٹیز کہتے ہیں اس کے اوپر ہم نے تھوڑا سا آئل نگا رہی ہے کیونکہ یہ جوڑے نا میڈینیشن کی ہوا چیکن اب ہم اس میں فرائے کر لیں گے تھوڑا سا تو ہم نانسٹرک بھی یوز کر سکتے تھے پر یہ نہیں اچھی ہوگی سیحت کے لیے اگر میلٹ ہو جائے تو یہ اس میں نکسان دے ہم سانے سے پھر اس کے لیے یہ اس کے لیے کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو اب ہم یہ چیکن میڈینیشن کیا ہوا چیکن اس میں ڈالیں گے اور اسے تھوڑا سا فرائے کریں اور جو جو سبزی کی روڑت ہے اس میں وہ ہے شمیلہ مرچ گاجریں اور جو ہے بندگو بھی ٹھیک ہے گاجروں کو آپ نے جولین کار دینا ہے اور شمیلہ مرچ کو بھی جولین کار دینا ہے بندگو بھی کو آپ نے چاپ کر دینا ہے ٹھیک ہے ہری پیاز اگر آپ کا دل ساندہ آپ کو ہری پیاز بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیا ہے ہم اس کو اس میں ڈال دیں دل ہم نے کم سکتے ہیں ہم نے دل دل چکنا مڑا ہے ہم نے جو سبزیاں اس میں پھرا سب کائیں گے سوچ کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ ہے ون ٹیبل سپون شوگر ون کپ پانی ثری ٹیبل سپون ہمیں چاہیے سویا سوچ ایک ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے کالی مرچ ٹھیک ہے چکن سٹوک ہے جو وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو لو آنچ میں ہم پکائیں گے ونیگر ایک ٹیبل سپون ٹھیک ہے ان سب چیزوں کو اب ہم اچھی طرح مکس کر دیں گے تاکہ ہماری سوچ جو ہے وہ تیار ہو جائے تو یہ سوچ ہم بہت آسان سوچ ہے ٹھیک ہے اسے آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کی شوگر کم ہو گئی ہے تو آپ اس میں شوگر ایڈ کر سکتے ہیں تو اسے اچھی طرح یہ جو کیوگز ہیں انہیں مکس کرنا ہے سوچ ہماری ہو گئی ہے تیار ٹھیک ہے تو اب ہم جو جو سبزیاں چاہیے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں شملا مرچ ہم نے جولین کار لیا ہے ٹھیک ہے اور بانگو بھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیاڈٹ کو ہم نے کس انداز سے کارا ہو گیا جس طرح آپ کو اچھی لگے آپ اس طرح کار سکتے ہیں اور یہ ہم نے اسے آئل لگا کے رکھا تھا تاکہ یہ جڑے نہ ٹھیک ہے تو اب ہم اسے ایک کرائی میں ڈال کے تو پہلے ان سبزیوں کو فلائے کریں گے ان کو ہلکا سا پکائیں گے تاکہ ان کے ایسے جو کچھا پانا وہ ختم ہو جائیں چلے ہیں ہم ان کے پر ایسے جو کچھا پانا وہ سبزیاں ڈال گئی ہیں اب ہم اس کو تھوڑا سا سرائے کریں گے تھوڑا سا آئل ڈال لینا پاکے نیچے لگے سبزی ہماری پک چکی ہے اب جو جو سمان ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے چکن اور جو سوٹ بنائی تھی ہمیں ٹھیک ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں سب سے پہلے ہم اس میں سوٹ ڈالیں گے اس کے بعد جو فرائی ہوا چکا ہے ہمارا ٹھیک ہے تو اسے ہم اچھی کرا مکس کر دیں گے اور جو سوس بنیاں وہ مسالوں میں اچھی طرح مکس ہو دیں گے اس کے بعد ہم وہ سپیگٹیز ہے وہ اس میں ڈالیں گے اور اسے اچھی طرح مکس کر کے پتائیں گے تو گرم ہو جائیں تو آپ اسے ڈال سکتے ہیں پھر یہ اسے ہمارا کام لگا سکتے ہیں سپیگٹیز کے ساتھ اب یہ جو ہم نے سپیگٹیز دیار کی تھے ہم اس میں شامل کریں گے یہ پانی تھندے کی وجہ سے یہ جوڑی نہیں ہے اہلا تو یہ جوڑ جاتی ہے ٹھیک ہے اسے اب ہم اچھی طرح مکس کریں گے اسے ہلا دی مکس کرنا ہے تاکہ یہ کھل جائے یہ دیکھیں کتنا چاکہ در آ رہا ہے دیکھیں کتنا اچھی طرح ہمارا مکس ہو گیا ہے سارا انگلیڈ ہی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اسے ہلکا آسا دم لگائیں گے تاکہ یہ گرم ہو جائیں سمجھا جو باہر رکھیں گے سپیگٹیز ہمارے ٹھیک ہے اسے ہم ہلکا آسا دم لگائیں گے ہلکی آج پس تاکہ یہ گرم ہو جائیں اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی اچھی لگی تو اسے لائک ضرور کر دیجئے گا بہت ہی ٹیسٹی کرائی ہے اس کی بھی ہم ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ بھی میں نے آج بنایا ہے ٹھیک ہے تو بہت مزے کی لگ رہے ہیں یہ دیس کی کیو گیوہ لی ہے یہ کرائی اس کی بھی انشاءاللہ ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو مید کرتا ہوں آپ کو پہلی ویڈے پسندہ ہی ہوگا نہیں نا من sees اگر آپ کو مزے کا مزے تمہیں جو ریس淹ی آپ